ہمیں ڈاکٹر مرخان آج آپ کے سامنے بہت بہترین کیس لے کے آئے ہوں یہ بہت ہی کومن سمجھ سے آیا ہے پشو میں جو ہوتی ہے لیکن اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا سکتا نہیں لوگ کر پاتے تو آج اسی کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ کیا انجیکشن ہے کیوں لگایا جا رہا ہے یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں ہوں اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹر کیونی چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ انجیکشن کا نام ہے لگنو کین یہ انجیکشن ملتا ہے مارکٹ میں 2% کے نام سے ملتا ہے 2% ملتا ہے اور اس انجیکشن کو لگا جاتا ہے انڈیکشن کیا ہے یہ وہ اس جگہ لگا جاتا ہے جہاں سے پوچھ شو ہوتی ہے اور سیکرم ختم ہوتا ہے یہ میں دکھا رہا ہوں بچوں کے لیے اس انجیکشن کو لگانے کے ایڈوانٹیج کیا ہے اور کہاں لگا جاتا ہے یہ ڈپریشن منتا ہے یہ بچوں کو میں بتا رہا ہوں تاکہ جو پشووں میں بہت بڑی سمسے آیا جو لوگ پوچھ کارتے ہیں ڈیری والے لوگ پوچھ کارتے ہیں یا ویسے پوچھ کر جاتی ہے اور اس کو دراتی سے گڑسے سے گرم کر کے کار کارتے ہیں بھینس گائے کوتی ہے پریشان ہوتی ہے بلیڈنگ ہوتی ہے درد ہوتا ہے پین ہوتا ہے یہ جرا سارا انجیکشن سے ہمارے پشو کو درد نہ ہو بہترین سرجری ہو جائے اس ویڈیو کو ڈالنے کا مقصد یہ پین لے سرجری کرو درد نہ ہو تو یہ انجیکشن سے کیا کیا انڈیکیشن ہے اگر پرو لیف نکل لیے اس انجیکشن کو لگا دو گے تو پرو لیف میں اندر پرو لیف اپنے آپ ماس چلے جا گا اگر اس انجیکشن کو یہاں پونش میں لگا دو گے تو پونش کاٹنے میں بہت ہی آپ کو آرام ہوگا کھڑے کھڑے انہی پیروں پر پونش کاٹ سکتے ہیں درد نہیں ہوتا یہ انٹی سیپٹک لوشن ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ مشن ہے کہ کس طریقے سرجری کے چھوٹے چھوٹے آپریشن ہے جس میں پشو کو بہت درد ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دپریشن ہے یہ ان کو دکھا رہے ہیں یہ دپریشن کیسے بنتا ہے یہ ساتھ سیکرم ہوتے ہیں سیکرم فی ہو جاتے ہیں اور یہ نیچے مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو دکھائی دے گا یہ د ڈڈہ ہے اور اس گڑے میں ڈپریشن میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے یہ یہ دیکھیں بار بار میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ پائیں سمجھ پائیں اس انجیکشن کے انڈیکیشن بہت زیادہ آپ کو آنا چاہیے چونکہ انجیکشن بہت کامکار ہے یہ یہاں سے پھر لگایا ہے پھر آپ کو دکھا رہے ہیں پھر اب بیلکل سانت ہو جائے گی جراسہ پک اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سولہ نمبر اٹھارے نمبر سے لگاتے ہیں میں کہتا ہوں سولہ اٹھارے نمبر سے نہیں لگا جائے اس کو ہائپوڈرمک نیڈل سے چوبیس نمبر یا بائیس نمبر سے لگا جائے آپ یہ دیکھو کہ بے حد بہترین ریجلٹ آئیں گے اس کے اور یہ میں دو سے ڈھائی ایمیل ہی اپی رول دیتا ہوں لوگ پانچ ایمیل کوئی دس ایمیل کوئی پندر ایمیل دیتے ہیں اور بحث گر جاتی ہے میرا صرف ایکوریشی ہے کہ دو ایمیل کے اندر لگنوکین لگایا اور پونچھ کو آپ کاٹ سکتے ہیں اور پونچھ آسانی سے کر جاتی ہے یہ کیسے پہچانا دیکھانا گے کہ وہیں لگا دپریشن میں جائے گا اور جب پیچھے کو کھیچ کے دیکھانگے تو یہ دیکھئے کہیں کوئی دکت نہیں پیچھے کو کھیچھیں تو اس کے اندر سے کیا جاگا یہ دیکھئے لگیا اور بلکل ریلیکس ہو گئی پونچھ میں پتہ ہی نے چلیا اتنا بہترین ریلیکس ہو گئی کچھ پتہ نہیں اب ہم اس کو چوبا کے بچوں کو دکھا رہے ہیں ایمپوٹیشن کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھو بلکل یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس میں درد نہیں ہو رہا دیکھئے اس کے ان ہم نے نیڈل ڈال کے چھوڑ دیا دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے یہ چیک کرنے کے لیے کہ انجکشن صحیح ہے پوری نیڈل اس کے اندر ہے اور سرنج کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور یہ لٹکا دیا ہے تو یہ دیکھئے دوسری جگہ بھی ہم دکھا رہے ہیں اب اگر اس طریقے سے پوچھ اگر آپ کاٹیں گے امپوٹیشن کریں گے تیل کا امپوٹیشن کریں گے تو درد نہیں ہوگا جب درد نہیں ہوگا تو اچھی طریقے سے آپ سوچر کریں گے اس کو جلائیں گے نہیں تو یہ ایک آج آپ ہم نے آپ کو دکھایا کہ سرجری کرنے سے پہلے جو انیسیسی آیا یہ آپ کو آنا چاہیے اگر یہ انیسیسی آپ کو نہیں جاتا تو اچھی سرجری کبھی قطعی بھی نہیں کر پائیں گے تو آپ جو بار بار دیکھتے ہیں میرے چینل پر دیکھتے ہیں کہ بار بار ڈاکٹر کا عمر خان بتانے کھڑے کھڑے کیسے آپریشن کی آتے ہیں تو کھڑے کھڑے آپریشن کی آتے ہیں نر بلوک کر کے جو درد والی نر ہوتی ہے اس کو ہم بلوک کر دیتے ہیں جب وہ بلوک ہو جاتی ہے تو آگے سینسیسن جاتا نہیں ہے یہ دیکھی پوری طریقے سے آپ نے دیکھا اور آپ دیکھتے ہیں تو میری آپ لوگ سے ریکیسٹ ہے کہ اپیڈورل انجیکشن کے بڑے ایڈوانٹیج ہیں اپیڈورل بولتے ہیں اس کو اپیڈورل کو کس طریقے سے لگایا یہ لگانے کے بعد کیسے ریجلٹ آتا ہے ترانت ریجلٹ آجاتا ہے کہیں بھی کوئی کنفیڈن نہیں رہتا ہے تو میرے چینل کا جو مقصد ہے وہ ہے جو نئے لڑکے ہیں بی وی ایس ای ڈ ایڈ ایچ ای ایم بی ایس ای وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کام کو کریں ان کو دیکھ کر جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر صدار آئے پسوچے قصہ ویگان میں اکرانتی آئے پسوچے قصہ ویگان میں لوگ اچھے سے کام کر پائیں یہی میرا ماننا ہے یہی میرا جاننا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے بچے کریں ہمارے بچے آئیں سیکھیں جہاں بھی انہیں سیکھنے ملتا ہے وہاں جائیں ایم پی ڈ کو سیکھیں ایمپوٹیشن کو سیکھیں جب کھڑے کھڑے اگر آپ پوچھ کارتے ہیں بگر درد کے پوچھ کارتے ہیں تب لگتا سرجری ہوئی اسے گرا کے گھڑسے سے کارٹے سے مطلب سرجری نہیں ہوئی تو آج کے بعد آپ کو جب بھی سرجری کرنی ہے بی بی ہوا دادا